ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سے ہم نے ایک سرجیکل سٹائک شروع کی ہے مرزا صاحب کے بدی افکار کے حوالے سے خاص اور پر صحابہ کرام کے حوالے سے جو وہ استہزا کرتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر شہید کیا تھا مطلب یہ جو انداز ڈس ریسپیکٹنگ قسم کا اور تضحیق آمیز لبو لہجہ جو ہے شرمناک لبو لہجہ جس طرح سے وہ صحابہ کرام کے لئے رواہ رکھتے ہیں تو ہم نے ایک اس کی اوپر سرجیکل سٹائک شروع کی ہے اب بہت سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ضربے پڑ رہی ہیں اور جب ضربے پڑتی ہیں کسی بدھ کی اوپر تو اس کے جو ماننے والے فالورز ہوتے ہیں دہری بات ہے ان کی چیخیں بھی نکلتی ہیں جب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی کو تدبیر کریں یہ صحابہ ہمارے بدھ کی اوپر ضربے لگانا شروع ہو گئے ہیں تو کوئی تدبیر ہی کرو یاد تاکہ اپنے بدھ کو ہم بچا تو سکیں تو جو تدبیریں کر رہے ہیں اس میں سے ایک تو یہ کہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے آپ کا مسلک کیا ہے بعد یہ ہے کہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے دفاع میں الحمدللہ اس کو برلوی دیوبدی الادی سب بلا امتیاز مسلک اس کو سن بھی رہے ہیں اور اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ مجھ سے مسلک اس لیے گلوانا چاہتے ہیں کہ تاکہ دو پارٹیوں کو توڑیں مطلب ان کی سٹیٹیجی دیکھیں اور پھر مرزا صاحب کی جو لیٹس ویڈیو آئی ہے مجھ سے کسی نے شیئر کیا خیر میں تو اس کو یہاں پہ آپ دکھانا بھی پسند نہیں کرتا اس میں کسی نے کہا ہے ان کو کہ حضرت فلان صاحب آپ کے بارے میں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لے رہا تاکہ مشہور نہ ہو جائیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مرزا صاحب نے جو کمنٹ کیے وہ کمنٹ بھی ذرا سننے والے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو عقیدہ توحید کی اوپر گفتگو کر رہے تھے تو یہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ گئے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی مرزا صاحب نے فرقہ واریت کی رٹ لگائے رکھیا کہ فرقہ واریت ہے ان میں آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں اب وہ جب انہوں نے آپس میں لڑنا مرنا بند کر دیا تمام مسلک والوں نے مرزا کو پکڑ لیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپس میں لڑتے مرتے کیوں نہیں ہو آپ بات سمجھ رہے ہیں مطلب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپس میں لڑتے مرتے کیوں نہیں ہیں تو بھائی مرزا صاحب بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رومی بادشاہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں تو انہوں نے جواب میں وہ خط لکھا تھا اس رومی بادشاہ کو کہ اے رومی کتے تو ذرا سائٹ پہ رہ یہ ہمارا اپنا گھر کا مسئلہ ہے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں رشتہ داری ہے بنو میہ اور بنو حاشم میں تیسری پیڈی میں جا کے یہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں ہم سارے شجرے جو ہے وہ نکال کے دکھا چکے یہ ایک ہی خاندان ہے اصل میں تو یہ ہمارا اپنا جو ہے وہ کزنز کا معاملہ ہے تم درمیان میں نہ آؤ تم ذرا سائٹ پہ رہو ہم آپس میں اپنے معاملات اچھے طریقے سے حل کر لیں گے تو یہی معاملہ ہے مرزا صاحب آپ کو بھی جو ہے وہ ہمارا رسپانس یا ہمارا جواب یہی ہے کہ یہ مسئلکوں کے جو اختلافات ہیں بریلوی دیوبندی ایل ادیس یہ ہمارے آپسی کے اختلافات ہیں اس وقت ہمارا کوئی مسئلک نہیں ہے اس وقت آپ ہم سے ہمارا مسئلک پوچھ رہے ہیں تو اس وقت بریلوی دیوبندی ایل ادیس میں سے جو بھی سمجھدار عالم دین ہے میچور ہے اس کا کوئی مسئلک نہیں ہے سوائے ایک مسئلک کے وہ ہے حب صحابہ یہ سب محبین صحابہ کی جماعت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں ایک جماعت بن چکے ہیں وہ اپنے سب اختلافات کو بھلا چکے ہیں یہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا میں کہتا ہوں آپ سے اللہ نے بڑا کام لے لیا کہ لوگوں کو صحابہ کرام کی محبت پہ جمع کر دیا آپ سے اللہ نے سب سے بڑا کام یہی لیا کہ بہاں میں اختلافات کو چھوڑ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت پہ جمع ہو گیا فیس بک پہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان عالم دین بہت قابل ہیں ماشاءاللہ بہت فادل ہیں دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں سید ادنان کاکا خیل ان کا ادارہ بھی ہے غالباً البرہان کے نام سے ماشاءاللہ سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے اوپر کوئی تنقید کی میرے اوپر تو مجھے کسی نے کہا کہ حافظ صاحب وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اور مجھے سکرین چارٹ بھی بیٹھی ہے تو میں نے کہا نہیں میں ان پہ جوابی تنقید نہیں کروں گا اس نے کہا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں یہ وکیلے صحابہ ہیں یہاں جب فیس بک پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کوئی صحابہ پہ شب و شتم کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں تو یہ جواب میں جو ہے وہ پوسٹ لگاتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہو جائے بھئی ہم تو اس کی جوتیاں صدی کرنے کے لئے یہ تیار ہے مطلب اس نے ہم پہ تنقید کر دی ہمارے مسلک پہ تنقید کر دی یہ بہت چھوٹی چیز ہے بھئی اس کو تو خون بھی معاف کر دینے چاہیں تو تم کیا بات کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جن کو محبت نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ پیدا نہیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی دے دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو دے دیتے ہیں تو بھئی اس وقت ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے آپ پہ واضح رہے اس وقت ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے ہمارا مسلک ایک ہی ہے تو شروع شروع میں ہم نے کام کیا تھا میرزہ صاحب کے اوپر جب ویڈیوز بنائی تھیں ایک سال پہلے تو جب ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی تو بہت گالم گلوج جھنڈ کے جھنڈ ان کے فالورز کے آتے تھے میرزہ صاحب کے بہت گالیاں دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ وہ پیج کو سکرول کرتے کرتے اس کی سکرین ریکارڈنگ شروع کر دی آدھا گھنٹہ گزر گیا اس سکرین ریکارڈنگ میں تو اس وقت تو کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہوتا تھا کوئی اپریشیئٹ کرنے والا ہی نہیں ہوتا تھا تو اب الحمدللہ سے جب کسی کا میسیج آتا ہے کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں میرا دیوبندی مسلک سے تعلق ہے لیکن یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں واللہ اس کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے تو بھئی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا ٹیک کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو وکیل صحابہ دفاع صحابہ کے عنوان سے جانتی ہو اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ جب آپ کا تعارف کروائیں تو اس حوالے سے کہ یہ مستحضینی صحابہ میں سے ہیں یہ صحابہ کا مذاہ خوڑانے والوں میں سے ہیں یہ صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھارنے والوں میں سے ہیں یہ صحابہ پہ زبان درازی کرنے والوں میں سے ہیں آپ کا میزہ صاحب اس کے علاوہ اور تعارف ہے کیا مجھے بتائیں آپ کا کیا تعارف ہے ہر بندے کا کچھ تعارف ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے آپ کے کام کا اگر تعارف کروایا جائے آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو آپ کے جس کام کی وجہ سے پہچانیں گے وہ کام کیا ہوگا وہ یہی کہ یہ صحابہ اکرام کا نکتہ چیتھا سب سے کم تر اگر کوئی لفظ استعمال ہوا تو یہ ہوگا محذب لفظ ہے یہ صحابہ اکرام کا نکتہ چیتھا اس سے آگے بڑھاتے جائیں تو وہ سارے خطابات سارے القابات آپ پہ صد فیصد صادق آتے ہیں صحابہ اکرام پہ کیچر اچھارنے والا ان کا استعزاء کرنے والا ان کا مزا خودانے والا اور ایک جماعت آپ نے پیدا کر دی اپنے فالورز کی مستحضین صحابہ تو بھئی اس وقت ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ ہم حب صحابہ کے خائل ہیں اور محبین صحابہ کی ایک جماعت پیدا ہو چکی ہے جس کے دوسری طرف جو ہے وہ مستحضین صحابہ تو اس وقت امت دو عصوں میں بڑھ چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشینگوئی کر گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ امت دو عصوں میں بڑھ جائے گی ایک طرف ایمان ہوگا دوسری طرف نفاق ہوگا تو اللہ ہمیں ان نفاق والوں سے بچا کے رکھے اور ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمائے لیکن اس کے لئے جو ہے وہ پہلے دوسری کی بات سننی پڑے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ